بولو ٹریکنگ کی سیٹنگ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ اگر آپ رائٹ کلک کر کے سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ صرف وہ انگلز نظر آئیں گے جو بائی ڈی فالٹ سیٹ ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی انگل یہاں پہ ایڈ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ 15 ہے لیکن 20 ڈگریز کا انگل نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں 20 ڈگری کبھی ایڈ کر دوں اس میں تو میں سیٹنگ زیادہ میں جاؤں گی اور یہاں پے اگر آپ دیکھ لیں یہ بائی ڈی فالٹ آف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ پر پولر ٹریکنگ میں آکے پولر ٹریکنگ آن کر کے یہاں پہ ایڈشنل انگل زیادہ کلک کروں گی اور یہاں پہ میں نہیں کروں گی تو یہاں پہ مجھے 20 ڈائپ کرنا ہے تو میں نے 20 ڈائنگے کر دیا اور اب کر دے آپ اکی تو جب یہ میں نے اکی کر دیا تو یہاں پہ میں آتی ہوں تو یہ دے کہ یہاں پہ 20 بھی آ گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی انگل ڈال سکتے ہیں جب آپ کو پولر ٹریکنگ کیلئے وہ چاہیئے ہو ضروری نہیں کہ آپ صرف وہ انگل یوز کریں جو کہ بائی ڈی فالٹ یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ ہوئی ہماری پولر ٹریکنگ کی بات یہاں پہ ختم اس لیکچر میں میں مزید آپ کو جو ہے ابھی پرنٹنگ سیٹنگ سکھاؤں گی کہ ہم پرنٹنگ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پہلے پرنٹنگ سیٹنگ سکھا دیتی ہوں پرنٹنگ سیٹنگ میں کیا ہوگا پرنٹنگ جو ہے ہم کنٹرول پی کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پرنٹنگ کا یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پرنٹنگ سیٹنگ کی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ ایسے آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں فار اگزامپل میں سب سے پہلے یہاں پہ کچھ بنا دیتی ہوں آری سی انٹر یہ فار اگزامپل میں نے ایک چیز بنائی ہے جو کہ میں پرنٹ کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اس کے میں کلرز چینج کر دوں میں اس کو گرین کر دوں میں اس کو بلو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ڈفرنٹ کلرز میں نے یوز کر دیئے ہیں تھا کہ آپ کو میں پرنٹنگ میں اچھی طرح سی سمجھا سکو اور دکھا سکو میں جنڈا کر دیا میں نے اور میں اس کے لئرز بھی چینج کر دیتی ہوں میں نے ایک کو جو ہے 0.60 کر دیا ایک کو گرین کو میں گرین کو میں جو ہے 0.20 کر دیتی ہوں بلکہ اس کو 0.20 میں اس کو بھی زیادہ کر دیتی ہوں 0. 0. زیرو پوائنٹ فور زیرو اور میں بلو کو جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو پائف کر دیتی ہوں اور ریڈ کو میں زیرو پوائنٹ ٹو زیرو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے جو ہے لائن ویٹس میں یہاں سے آف کر دیتی تاکہ آپ کو یہ نظر نہ ہے اب میں نے اس چیز کو پرنٹ کرنا ہے یا پی ڈی ایف میں سیف کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ کنٹرول پی کرتے جائیں گے کنٹرول پی کے بعد یہاں پہ آپ سب سے پہلے آئیں گے پرنٹر اور پلوٹر سٹنگز پرنٹر اور پلوٹر سٹنگز میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ ادھر نیچے آئیں گے اگر پی ڈی ایف کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آئے گا دی ڈی 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 ایف اگر آپ کے کمپیوٹر میں پرنٹر انسٹالڈ ہے تو آپ کو یہاں پہ پرنٹر بھی نظر آئے گا تو اسھی طرح آپ کو اپنا پرنٹر کا نام یہاں پہ نظر آئے گا لیکن چونکہ مجھے پی ڈی ایف بنانا ہے تو میں DWG to PDF کروں گے یہاں پہ ایک اور ہے Microsoft to PDF یہ Microsoft print to PDF نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے DWG to PDF یہاں پہ میں نے سلك کر دیا ٹھیک ہے یہ بائی ڈی فالٹ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ایرو میں جا کے یہاں پہ اس میں مزید سیٹنگز ہوتی ہیں فیلحد میں بند کر دیتی ہے میں آپ کو یہ سیٹنگز فیلال دکھا دیتی ہوں پھر ادھر جب آپ نے پرنٹر سیلیکٹ کر دیا تو یہاں پہ آپ کریں گے ونڈو ٹھیک ہے ونڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں تو میں اس کے جو ہے نا ایک ارد کرد ایک باکس بنا دوں گی یہ میں نے بنا دیا ونڈو میں نے لے لی اب یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ڈائریکشن بتائے کہ پیپر کے کس سائٹ پہ یہ پڑا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیپر کے سنٹر میں پڑا ہو یہ دیکھیں جب سنٹر میں پہلے نہیں تھا تو ادھر جگہ کم تھی اور اس سائٹ پہ جگہ زیادہ تھی میں سنٹر کو ہٹاتی ہوں تو آپ ذرا ادھر اوپر دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ زیرو زیرو تھا پہلے تو میں اس کو زیرو کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح تھا بلکل قریب اس لائن کی قریب تھا جب میں اس کو سنٹر کرتی ہوں تو یہ اٹومیٹکلی بلکل پیپر کے سنٹر میں یہ ڈرائنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور چیز سیلک کرنی ہوتی ہے آپ نے فٹ ٹو پیپر یہاں پہ آپ پائی ڈی فالٹ یہ نہیں ہوگا آپ نے ہمیشہ اس کو فٹ ٹو پیپر کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ نے کرنی ہے یہاں سے آپ پیپر سائز سیلک کر سکتے ہیں پیپر سائز آپ کیسے سیلک کریں گے یہاں پہ میں کر دیتی ہوں اے ٹو نہیں ساری اے فور میں کر دیتی اس میں دو ڈیفرنٹ سائزز ہے اس میں کوئی بھی سیلک کر دی تو یہ اے فور سائز ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب میں اس ایرو کو کلک کروں گی اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوٹریٹ میں کرنا چاہتے ہیں کہ لینڈسکیپ میں کرنا چاہتے ہیں میں پوٹریٹ کرتی ہوں اب یہاں پہ دیکھتے جائے کہ کیا فرق پڑتا ہے یہ میں نے کر دیا پوٹریٹ تو یہ دیکھیں یہ پیپر پہ جب پرنٹ ہوگا تو اس کے اوپر نیچے اتنی جگہ خالی یہ آئی گی جب میں پرنٹ کروں گی لیکن جب میں لینڈسکیپ کر دے تو یہ پورے پیج کو بھر دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ میرے لیے جو ہے لینڈسکیپ پوزیشن زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے پوٹریٹ ٹھیک نہیں ہے میں لینڈسکیپ میں کروں گی یہاں پہ کبھی کبھار یہ بھی چیک نہیں ہوتا پلوٹ ٹو فائل تو ہمیشہ اس کو بھی چیک رکھا کریں کہ پلوٹ ٹو فائل ہو آپ کا اور سیٹنگز اس میں یہاں پہ ہماری یہاں پہ سیٹنگز ہوتی اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سیٹنگز ہے لیکن وہ میں نہیں تیچ کر رہی میں آپ کو صرف سمپل سمپل بیسک بیسک چیزیں دکھا رہی ہوں جب آپ نن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پریویو کریں گے یہاں پہ تو آپ کی پرنٹر جو ہے یہ دیکھیں جو جس کے لائن ویڈ زیادہ ہے تو وہ ڈارک نظر آ رہا ہے تھک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں ہلکی نظر آ رہی ہے تو جب آپ اس کو پریویو کریں گے تو آپ کو یہ پرنٹنگ میں بھی ایسے نظر آئے گا پی ڈی ایف ایسے ہوگا اب میں اسکیپ کرتی ہوں میں چاہتے ہوں کہ یہ بلیک این وائٹ پرنٹ ہو تو یہاں پہ میں کروں گی مونوکروم ٹھیک ہے میں نے مونوکروم کر دیا یس کر دوں گی میں اب پریویو کروں گی تو یہ بلیک این وائٹ پرنٹ ہوگا لائن ویٹ اس کی وہی مینٹین رہے گی لیکن کلر اس کا یہ ابھی اس میں جو چیزیں ڈارک ہیں یہ دیکھیں میں زوم کرتی ہوں تو نظر آ رہے دیکھیں یہ فرق آ رہے ہیں آپ کو نظر یہ کتنا ڈارک ہو یہ پرنٹنگ میں ایسے نظر آئے گا جو میں نے زوم ان میں بھی دکھا ہے ادھر دور سے نظر نہیں آتا ہے لیکن جب آپ زوم کرتے تو آپ کو لائن ویٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پرنٹنگ میں بھی اسی طرح جس کی لائن ویٹ زیادہ ہو وہ ڈارک نظر آئے گا آپ کو اسکیپ کر دیتی ہوں مونو کروم سے آپ کا بلیک ان وائٹ ہو جاتا ہے گری سکیل میں کیا ہوتا ہے میں گری سکیل بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں گری سکیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلرز آپ نے لائٹ یوز کیوں وہ آپ کو لائٹ نظر آئیں گے ٹھیک ہے جو وائٹ کلرز ہو وہ آپ کو ڈارک بلیک نظر آئیں گے اس میں میں ایک کلر جو ہے وائٹ کر دیتی ہوں اس کے اپلائی ٹو لے آؤٹ اور یہاں پہ میں کینسل کر دیتی ہوں تاکہ میری سیٹنگز نہ جائے میں اس کو وائل لیئر کر دیتی ہوں یہ بلیک ہو گیا ٹھیک ہے اب جب میں اس کو کنٹرول پی کرتی ہوں میں اچھے کیونکہ میں نے سیٹنگز پہلے سے ساری کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے اپلائی لے آؤٹ کر دیا تو مطلب وہ سیٹنگز سیو ہو گئی تھی تو میں اس کو پریویس پلوٹ کروں گی پریویس پلوٹ میں جو اپنے پرانی سیٹنگز کی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں پریویو کر دوں گی یہ دیکھیں گری سکیل تو جو کلر میں نے وہاں پہ وائٹ سیلک کیا تھا یا بلیک سیلک کیا تھا وہ آپ کو بہت ڈارک نظر آئے گا جو فرزامپل یہ وہاں لائٹ گرین تھا تو یہ آپ کو گری میں نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ گری سکیل ہوتا ہے اسکیپ کریں گے یہاں پہ گری سکیل میں کبھی پرنٹنگ نہیں کرتی میں یا تو کلر میں کرتی ہوں یا میں مونوکروم میں کرتی ہوں تو میں کلر میں کرنا چاہتی ہوں اپلائی ٹو لی آؤٹ کر دوں گی اب سیٹنگ سیو ہو گئی ہے میں نے اب اوکے کر دیا جب آپ اوکے کر دے تو یہ ونڈو آ جاتی اس میں آپ میں جا کے کوئی بھی نام دے دے میں اس کو ون دے دیتی ہوں سیو جب آپ سیو کرتے ہیں تو یہ میرا پی ڈی ایف آ کے کھل گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی لیئرز میں کام کیا ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ لیئرز میں نظر آئے گا لیکن ہم نے لیئرز میں کام نہیں کیا اس لئے اس کو بند کر دیتے ہیں لیئرز ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں میں اس کو جب زوم ان کرتی ہوں تو مجھے اس کی تھکنس بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اب کراس کر دیتی ہوں پی ڈی ایف کو اور پرنٹنگ میں کنٹرول پی جب آپ نے فار ایکزامپل مجھے جو ہے نا یہ آپ کہیں پہ موف کر دیں ایم انٹر میں موف کر دوں یہ کہیں کہ اس آپ کا ریپلیس ہو جائے تو جب آپ کنٹرول پی کریں گے نا کنٹرول پی کنٹرول پی جب آپ پریویس پلوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ونڈو ابھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے یہ جگہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے دیکھیں اس جگہ اس پہلے یہ ونڈو لی دی تو آپ اس میں ونڈو چینج کرنا ہوگا صرف آپ نے باقی سب سیٹنگز وہی پرانی ہوگی پریویس پلوٹ ہمیشہ یاد رکھیں اس کی ونڈو یہ ہوگی اپنے ونڈو ہمیشہ چینج کرنی ہوتی اگر آپ نے کوئی دوسرا پرنٹ یا دوسری لوکیشن میں موف کر دیں اپنی ڈرائنگ کو اپلائی ٹو لے آؤٹ پریویو اب آپ کو نظر آ رہے اس کے بس پرنٹنگ میں یہ ہوتا ہے باقی سیٹنگز پھر آگے میں بتاؤں گی جو کہ ہمیں چاہیے ہوں گی